موسیقی موزز و محترم سامین اگرامی آج کی یہ پروکار تقریب ممتاز ماہر تعلیم دانشور اور عدیب ڈاکٹر شاہد صدیقی کی تازہ کتاب ٹورنٹو دوبئی اور مانچسٹر کے حوالے سے انعقاد پذیر ہو رہی ہے ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج اس خوبصورت کتاب پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں بہت ممتاز لکھنے والے اور اپنے اپنے شعبوں میں بہت نمائع کارگزاری کا مظاہرہ کرنے والے ہمارے ادبا جناب محمد حمید شاہد جناب محمد حفیظ خان اور ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ کا تعاون حاصل ہے اور وہ یہاں تشریف فرما ہے اس پر یہ صاحبانے فکر و نظر گفتگو فرمائیں گے جناب وائش چانسلر کی خصوصی اجازت سے یہ پروگرام ہم آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام مجید کے لیے میں درخواست گزار ہوں ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد سے کہ وہ تشریف لائیں اور اللہ رب العزت کے کلام سے ہمارے قلوب و ازہان کو منور فرمائیں ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمن الرحمن الرحیم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما علم صدق الله العظیم آپ کے سامنے میں نے سورہ قلم کی پہلی آیت اور سورہ علق کی آیت نمبر ایک تا چھے تلاوت کی ہیں ان میں اللہ رب العزت مجھ سے آپ سے ہم سب سے ارشاد فرمار رہے ہیں پڑھئے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا یہ سورہ علق کی آیات ہیں اس سے پہلے جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی سورہ قلم کی اس میں اللہ فرما رہے ہیں نون قسم ہے قلم کی اور قسم ہے اس کی جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں پڑھئے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمع ہوئے خون کے ایک لو تھڑے سے انسان کی تخلیق کی پڑھئے اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریع علم سکھایا اور ان کو وہ علم دیا جسے وہ پہلے جانتے نہ تھے اللہ کریم نے بالکل سچ فرمایا ہے جزاک اللہ ماشاء اللہ موزز و محترم اساتزہ اکرام تلاوہ حاضرین گرامی ڈاکٹر شاید صدیقی صاحب کا کوئی میں تعرف کیا کراؤں گا کہ آپ اپنا تعرف ہوا باہر کیا اور آپ سب لوگ ان کے علمی اور یہ جو تصنیفی سرمایہ ہے اس سے واقف بھی ہیں اور جس تواتر اور تسلسل کے ساتھ وہ لکھ رہے ہیں اور جس امدگی کے ساتھ وہ لکھ رہے ہیں وہ صاحبان فکر و نظر اور طلب اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے ان کا بنیادی میدان تو تعلیم ہے وہ ایک ماہر تعلیم ہونے کے ساتھ ساتھ جو فکری اور تہذیبی ہمارے مسائل ہیں وہ ان کے بھی مسائل ہیں اور ان پر وہ نہ صرف غور و فکر کرتے ہیں بلکہ اپنی تحریروں میں ان کے مختلف رنگوں کو وہ پیش بھی کرتے ہیں اپنے کالموں کے ذریعے وہ ہماری گمشدہ تہذیب وہ ہمارا مٹتا ہوا ثقافتی منظر نامہ وہ ہماری تعلیم گاہوں اور تعلیمی اداروں میں جو مختلف زوال کی اور مختلف خرابی کی صورتیں آ رہی ہیں ان پر بھی ان کی نگاہ ہے اصل میں ان کی تحریر کو ابھی صاحبان فکر و نظر اس پر بات کریں گے میں اپنے طور پر ایک طالب علمانہ میرا خیال یہ ہے کہ شاید صدیقی صاحب کی تحریروں میں آپ کسی خاص صنف کا یا کسی خاص حیعت کا یا کسی خاص التزام کا آپ نام اس کو نہیں دے سکتے ان کے سفر ناموں میں داستان گندی ہوتی ہے ان کے کالموں میں افسانے کا رنگ شامل ہو جاتا ہے ان کی تحریریں قدم قدم پر ہمیں نئے منطقوں سے آہ وہ آگاہ کرتی ہیں آشنا کرتی ہیں اور کمال کی جو بات ہے کہ یہ ماضی کے ان آہ گمشدہ آثار کو صرف کھوجنے تک یا اس پر ماتم کرنے تک وہ نہیں رہتے بلکہ اس کو عہد موجود سے جوڑتے ہیں اور یہ کسی عدیب کا بہت بڑا یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ ان منظروں کو ان نادیدہ آہ دنیاوں کو جو عام آہ کاری یا عام انسان کی نگاہ پر منکشف نہیں ہوتے ان کو کھوج کر لائے اور پھر ان کے سامنے اس طرح سے برنگ دگر یا برنگ نو یا بالکل نئے سانچے میں وہ پیش کرے تو یہ شاید صدیقی صاحب کے آہ کالموں میں بھی یہ حسن آہ اول تا آخر موجود ہے ابھی آہ اس سے قبل ان کی ایک کتاب پوٹوار کے تہذیبی اور ثقافتی منظر نامے پر آہ مرتب ہو کر سامنے آئی تھی اور اس پر علماء نے اور مختلف دانشوروں نے اہل علم نے اس پر اپنا اظہار آہ مختلف انداز میں کیا اس میں جو نمائع بات تھی وہ یہی تھی کہ انہوں نے میز آثار قدیمہ کو دیکھنے یا میز شخصیات کے تارفیے پیش نہیں کیے بلکہ ان لوگوں اور ان جگہوں کے ساتھ جڑا ہوا پورا ہمارا وسیب پوری ہماری تہذیبی کہانی اور اس عید کے رنگ اور آہنگ کو انہوں نے جس امدگی کے ساتھ جس خوبی کے ساتھ جس خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے وہ کاری کے لیے نہ صرف ایک وہ دلچسپی کا باعث ہے بلکہ محمیز کرتا ہے اس کے اندر سوئیے ان جذبوں کو جو اپنی مٹی کے ساتھ اپنے وسیب کے ساتھ اپنے رہتل کے ساتھ اپنے تہذیب کے ساتھ آہ جو وہ کم ہوتا جا رہا تھا اس کو یہ بیدار کرتے ہیں نئے انداز سے اس کو جوڑتے ہیں اور آہ میرا خیال ہے یہی کسی عدیب کا کمال ہوتا ہے کہ وہ ان آہ جگہوں کو ان مقامات کو روشن کر دے جن کا خواب آنکھوں سے محب ہو جائے اور وہ پھر اپنے آہ لوگوں میں نئی نسلوں میں پڑھنے والوں میں وہ آہ روشن آہ منظر پھر سے اجالنے کے قابل ہو جائیں اس پر گفتگو تو میں نے گزارش کی کہ اصحابے علم کریں گے آہ لیکن میں نے اپنا تاثر پیش کرنا بہت ضروری سمجھا آہ جیسا میں نے پہلے گزارش کی کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمیں بہت اہم آہ اردو لکھنے والوں کا اور مختلف آہ میدانوں میں اپنی نمائی خدمات انجام دینے والوں کا تعامل آسل ہے سب سے پہلے میں درخواست گزار ہوں معروف فکشن رائٹر آہ اور ناکد فکشن کے بہت اہم تنقید نگار آہ محمد حمید شاہد سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے آہ خیالات کا اظہار کریں اس کتاب کی بابت بہت شکریہ محمد حمید شاہد بہت شکریہ جی گفتگو کا تو آغاز ہو گیا اور میں سوچ رہا تھا کہ جتنی گفتگو شاہد صدیقی صاحب کی کتابوں پہ ہوتی ہے اور جس تواتر سے ہوتی ہے کتاب ادھر سے آتی ہے اور پھر اس کے بعد ہاتھ در ہاتھ لوگوں تک پہنچتی ہے اور ہر فرد اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے تو اتنی باتیں کہی جا چکی ہوتی ہیں کہ بعد ہی آدمی سوچتا ہے کہ اس پہ کیا کہے اور ظاہر ہے بات دورانے کا مطلب تو یہی ہی ہوا ہے کہ آپ نے اگلے ہوئے نوالوں کو پھر سے نگلنا ہے جو مجھے پسند نہیں ہے لیکن میں نے بہت سوچا ہے اس کے بارے میں اور پھر میں کتاب کو مسلسل پڑھتا گیا تو جو چند سطرے میں لکھ پایا ہوں میں عرض کرتا ہوں سفر گزشت نہیں رومان بھرا ناول اس کا عنوان ہے سفر گزشت نہیں رومان بھرا ناول کہنے کو شاید صدیقی نے اپنی تازہ کتاب ٹورنٹو دوبئی اور مانچسٹر کو اپنے سفری تجربات پر مشتمل تحریریں کہا ہے اس سے یہ شاید گمہ باندھ لیا گیا ہے کہ یہ کتاب تین سفر ناموں پر مشتمل ہے یہ وہ دھوکہ ہے جس کا احتوام مصنف نہ نہ صرف کتاب کا نام رکھتے ہوئے کیا ہے اپنے پیش لفظ میں بھی کر رکھا ہے جہاں وہ یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ کتاب میں شامل تحریروں کو تعلق ٹورنٹو دوبئی اور مانچسٹر کے شہروں سے ہے جہاں انہیں جانے اور رہنے کے مواقع ملے کینیڈا کی یونیورسٹری آف ٹورنٹو میں وہ پی ایج ڈی کرنے گئے تھے وہ چار سال وہاں رہے اور واپس آ گئے واپس آ کر انہیں وہاں کے بارے میں کچھ نہ لکھا تین دہائیاں گزرنے کے بعد پھر ٹورنٹو گئے تب بھی ایسا ہی ہوا مگر کچھ برس گزر جانے کے بعد جب ان کا اردو ناول عدہ دورے لوگ اور دوسری نصری کتب اپنے رومانوی اسلوب کے سبب عدبی حلقوں میں مقبول ہو گئیں تو وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی طرف مانچسٹر تو وہ اس سے بھی کئی برس پہلے گئے تھے اسی کی دہائی میں انگریزی میں ماسٹر کرنے دوبائی کی حد تک ان کا بیان مانا جا سکتا ہے کہ وہ بہت حد تک سفرنامہ ہو گیا ہے کہ یہ حال ہی کا واقعہ لگتا ہے اور ان کی توجہ کا مرکز وہاں کی امارتیں تجارتی مراکز تفریح مقامات اور سمندر وغیرہ رہے ہیں یہی سفرناموں میں ہوتا ہے ٹورنٹو والے حصے میں ایسا نہیں ہوا اور وہ سفر گزشت کی بجائے ایک رپورتاز ہوا ہے جس میں خود مصنف نے آپ بیٹی کے بخیے لگا لیے ہیں مانچسٹر والا حصہ تو ٹھیک تھاک ناول ہے جس میں مانچسٹر ماز کہانی کا لوکیل ہو گیا ہے میں نے شاید صدیقی کے اسلوب کو رومانوی کہا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ وہ تخلیق کے بطن میں ہی اپنا موضوع نصب کر دیتے ہیں اور اس پر جذبوں کی مٹھاس چڑھاتے چلے جاتے ہیں انہیں پڑھتے ہوئے ان کے اسلوب پر اے حمید کے سے دلکش اسلوب کی چھپ پڑتی ہے جو ایسے رومان پسند تھے کہ بقول کسے خوابوں کی گداس گود میں سر رکھ کر سو سکتے تھے صدیقی صاحب کے ہاں اس کیفیت میں جس لگانے کو نہ نیند میں جانے کی ضرورت ہے نہ خواب میں چادر اڑنے کی کہ وہ اسلامباد کے کچنار پارک میں لکڑی کے بینچ پر بیٹھے بیٹھے مانچسٹر میں جا سکتے ہیں اور وہ گئے بھی ہیں صدیقی صاحب ایسے رومان پسند ہیں جنہیں بارشوں کے تسلسل سے اکتہت نہیں ہوتی وہ درختوں اور دیواروں پر چڑی بیلوں سے لے کر کسی کے ہنسنے سے گالوں میں پڑھنے والے بھمر اور ساملے چہرے پر چمکتی آنکھوں سے بلکہ کہوں کہ کسی بھی لمحے میں کسی بھی شہے سے رومان کا تعلق قائم کر سکتے ہیں تاہم ان کا بیانیاں ایسا ہے تاہم ان کا بیانیاں ایسا ہے کہ وہ اپنا رومان بلفوف رکھتے ہیں کچھ یوں کہ وہ بظاہر بیان نہیں ہوتا مگر مطن کی تہہوں کے اندر سے اٹھ کر آپ کو یقین دلاتا ہے کہ وہ ہے مانچسٹر والے انیس ٹکڑوں میں بیان کی گئی یہ کہانی جو راج، پاروتی، جمیلہ، عیشہ اور زینب جیسے کرداروں سے متشکل ہوتی ہے خود اس کہانی کے راوی کے ملفوف عشق اور رومانوی رویے سے ایک ناول میں ڈھل جاتی ہے کوئی کتاب کے اس حصے کو ناول کہے نہ کہے میں کہوں گا ایک آف کیمپس ناول کیمپس کی کہانی مگر کیمپس کے باہر ان کا پہلے ناول ادھدھورے لوگ ناول کی ایسی قسم تھا جسے کیمپس ناول یا اکیڈمیک ناول کہا جا سکتا ہے جی ایسا ناول جسی کہانی یونیورسٹی کیمپس میں اور تعلیمی محول کے حوالوں سے ہی چلتی اور مکمل ہوتی ہے میں نے صدیقی صاحب کی کہانی کو آف کیمپس ناول کہا ہے تو اس کا میرے پاس جواز یہ ہے کہ یہ کہانی کیمپس سے باہر کے محول کی ہے مگر اس میں کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے جس کا تعلق تعلیمی محول سے نہ ہو اور کوئی بھی کردار ایسا نہیں ہے جس نے مطن میں ایک جو مطن میں ایک بار پھر سے ظاہر ہو کر اپنی کہانی کا دائرہ مکمل نہ کر رہا ہو راج ہی کو لیجئے جسے راوی نے اپنا منٹور یا ذہنساز کہا ہے وہ کہانی کے ہر ٹکڑے میں موجود ہے راج سے اپنا تھیسز مکمل کروا کے شملہ کھسک جانے والی پاروتی جس کی تصویر راج کے دل اور میز پر سجی رہتی تھی گواہ کے ساحل سمندر پر راوی کو مل کر اپنی کہانی کا دائرہ مکمل کرتی ہے راج کی زندگی میں انوکھے واقعے کی صورت ایک خط اس کے پیجن ہول میں ڈال کر سری لنکا کے کولمبو نکل جانے والی لڑکی ایشا پھر سے کہانی کے آخر میں آتی ہے اور کولمبو کے ایک ہوتل میں پروفیسر راج کے مکمل بیٹھے اپنی روشن آنکھوں اور محبت بھرے دل سے اسے دیکھ رہی ہوتی ہے اور کتاب کا توفہ پاتی ہے کہانی کا ایک اور کردار جمیلہ کا ہے لگ بگ پاروتی کی طرح کا مرکزی کردار ہو جانے والا اداس آنکھوں والی جمیلہ جو اپنی زندگی سے ناخوش ہے مگر جب راج اور صدیقی صاحب کے مقابل ہوتی ہے تو سب بیماریاں اور سارے دکھ بھول جاتی ہے وہ بھی کہانی میں بار بار آتی ہے راج کے یہاں پہلی بار صدیقی صاحب سے ملنے والی جمیلہ کا آخری بار دیلی سے برمنگم آنا ہوتا ہے تو تردد کر کے مانچسٹر آتی ہے اب وہاں راج نہیں ہے صدیقی صاحب ہی راج کا ایسا وجود ہو کر کہانی مکمل کرتے ہیں اور بدلے میں سفید اور نیلے منکو والی تسبیح اور اس انوکھے کردار سے رومان کا قصہ بیانیہ کا ایساہ بنا دیتے ہیں ایک اور کردار ہے بھاولپور کی زینب یہ جزوی کردار بھی صدیقی صاحب نے سپارٹ نہیں رہنے دیا وہ کہانی میں پہلی اور آخری بار اپنے ڈرامے کے ٹکٹ بیچنے آئی تھی مگر اس کا بھاولپور یوں کہانی کا ایسا ہوتا ہے کہ وہاں صدیقی صاحب اس کی رومان پرور یادوں کو لے کر پہنچ جاتے ہیں زندگی کی سردیوں میں دھوب کی حرارت ہو کر قیمتی ہو جانے والی تو یوں ہے صاحب کہ صدیقی صاحب کی کہانی کا ہر کردار ایک چھلک دکھا کر گزر نہیں جاتا اپنے رومان کی کہانی کا دائرہ مکمل کرتا ہے اور یہی کرینہ اس کو سفر گزشنی رہنے دیتا ایک الگ مزاج کا رومانوی ناول بنا دیتا ہے آخر محمد مجھے اتنا کہنا ہے کہ شاید صدیقی کا جادو اثر کلم ایک عام سے واقعے کو خاص بنا سکتا ہے وہ اپنے اسلوب سے اصناف کی حد بندیوں کو توڑ کر اپنے فنپارے کو لائے کے توجہ بنا سکتے ہیں وہ مختلف علوم تعلیم و تعلیم اور جامعات کے محول کا اپنے رومانی رویہ شغستہ نصر لطف بیان سے ایک دل کش کہانی میں ڈھال سکتے ہیں یہ داستان گوئی کا ایسا ہنوار ہے جو ایک عمر تعلیمی آداروں میں گزارنے کے بعد ان کے ہاتھ یون لگا ہے جیسے آچانک لاٹری نکل آئی ہو ایسا خوشپخت کوئی کوئی ہوتا ہے اس کا احساس خود شاید صدیقی صاحب کو ہے یہی سبب ہے کہ ہر کتاب کی آمد کے بعد ان کا وجود ایک جشن کی کیفیت میں ہوتا ہے ان کے کتاب سوشل میڈیا پر ہر کہیں نظر آتی ہے اور ہاتھوں ہاتھ لی جا رہی ہوتی ہے اس صدیق اور پرجوش جذبے کے سبب لکھنے پڑھنے والے ہر کہیں ان کی توصیف کرتے نظر آتے ہیں ہماری توصیف بھی قبول کیجئے ہماری مبارک بات بھی قبول کیجئے بہت شکریہ محمد عمید شاید صاحب چونکہ فکشن رائٹر ہیں تو آپ نے دیکھا کہ تنقید کو بھی کتنی امدگی سے افثانہ بنا دی آئے انہوں نے نہایت امدہ آپ نے محمد عمید شاید صاحب گفتگو کی اور شاید صدیقی صاحب کی کتاب کے جو مختلف زاویے ہیں ان کو آپ نے جس توجہ سے دیکھا اور اس پر جو آپ نے لکھا بہت خوب بہت مہربانی اب میں ایک اور ہمارے مہمان جن کا فکشن سے بہت گہرہ علاقہ ہے اردو اور سرائیکی کے بہت ممتاز رائٹر ناویل نگار افثانہ نویس اور اس کے علاوہ تاریخ پر بھی ان کی بہت گہری نظر ہے تہذیب اور ثقافت کے مسائل اور معاملات بھی ان کے علاقے میں شامل ہیں میری مراد محمد حفیظ خان صاحب سے ہے وہ تشریف لائیں بہت شکریہ اگرچہ ایک ہی محفل میں ایک ہی مجلس میں ایک ہی کتاب کے بارے میں دو فکشن لکھنے والوں کا الگ الگ بات کرنا خاصا مشکل ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ جو میری باتیں حمیر شاہ صاحب کہہ گئے ہیں میں ان سے ہٹ کے کچھ کہوں ایک تھوڑی سی وضاحت تھی انہوں نے دو بار ایک ناول کا ذکر کیا آدھ ادور لوک وہ میرا ناول ہے صدیقی صاحب کا ناول ہے آدھ ادھ ادور خواب شاہد صدیقی صاحب کے اسلوب اور ان کی زیر تذکرہ کتاب پر گفتکو کو ہم چند لہمیں بعد کیلئے اٹھا رکھتے ہیں ابھی ذکر ان سے جڑے ایک اور خاص پہلو کا علم العداد کا طالب علم نہ ہوتے ہوئے بھی مجھے ان کی تخلیقی شخصیت میں ایک فکری تسلیس نمائیں دکھائی دیتی ہے تین کونوں والی مسلس اپنے تینوں ذاویوں کے ساتھ اس طرح ان پر حاوی ہے کہ مجموعی امیج تھری ڈی کا بنتا ہے اب وہ ایسا شعوری طور پر کرتے ہیں یا ان سے ہو جاتا ہے اس کی خبر انہیں ہوگی یا علم جفر کے ماہرین جانتی ہوں گے لیکن جیسا بظاہر دکھائی دیا وہ خاصا دلچسپ ہے وہ اپنے منٹور پروفیسر راج کے تباہ میں خود کو ڈاکٹر نام بھی لکھے ہیں مگر معروف تو ڈاکٹر شاہد صدیقی کے نام سے ہیں ان کی زیر تذکرہ کتاب تین الگ ممالک کے تین شہروں ٹورنٹو دبائی اور مانچسٹر کے بارے میں ہیں یہ جہاں دل فریب شہروں کی سیاحت سے متعلق ہے وہاں اس کی دوسری جہد دلکش کرداروں کے خاکے ہیں اور تیسرا زاویہ دل ربا کہانیاں ہیں جن میں الف لیلوی انداز میں کہانی میں سے کہانیاں نکلتی رہتی ہیں معلومات تجسس اور تاثر کے رنگوں سے رنگی ہوئی کہانیاں شاہد صدیقی صاحب کے اس سے پہلے کے کام کو دیکھیں تو ناول ہے آدھے ادھور خواب اس میں بھی تین لفظ پھر ایک تحقیقی کتاب ہے پاکستان تعلیم اور اکیسویں صدی ایک کتاب ہے ری تھنکنگ ایڈوکیشن ان پاکستان اس میں بھی تین لفظ پرسپشنز پریکٹیسز ایک اور کتاب کو انوان دیکھئے ایڈوکیشن ان ایکولیٹیز اینڈ فریڈم ایس سوشو پلیٹیکل کریٹیک ایک اور کتاب لینگویج جنڈر اینڈ پاور پالیٹکس آف رپسینٹیشن اینڈ ہجمانین ساؤتھ ایشیا آگے چلتے ہیں ایڈوکیشن پالیسیز ان پاکستان پھر اس کے آگے تین لفظ ہیں پالیٹکس پروجیکشنز اینڈ پریکٹیسز ایک ناول ہے انگریزی میں ڈریم ڈان ڈائی یہ سلسلہ رکا نہیں ان کی آنے والی زیرہ طبع کتاب ہے زبان سنف اور طاقت ٹورنٹو دوبائی اور مچسٹر نام کے ان تینوں شہنوں سے متعلق ایک ترتیب سے تہذیب کی گئی کالم کہانیوں کا تکنیکی پس منظر بھی تین جہتوں میں منقسم ہے وہ تین دہائیاں قبل کینیڈا کے شہر ٹورنٹو پی اچ ڈی کیلی گئے تھے جہاں اب ان کے دو بیٹے مقیم ہیں ڈاکٹر سوہیب اپنی ملازمت کے سلسلے میں اور شوہیب اسی یونیورسٹی کے طالب انگر طور پر کہ جہاں سے صدیقی صاحب نے پی اچ ڈی کیے اس احوال کو لکھتے ہوئے انہیں انہیں فلیش بیک کی تکنیک کا استعمال کیا ہے وہ تین دہائیاں بعد بھی ٹورنٹو کی انہیں گلیوں امارتوں اور شخصیات کو تصور کی آنکھ سے دیکھا کیے ہیں جنہیں وہ تیس برس پہلے جیتا جاتا چھوڑ کر آئے تھے یہ دو ٹورنٹو کا سب ہی احوال دل گداس ہے پرتاثر ہے لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ ایک حساس عدیب کی پوری شخصیت کو منکشف کر دینے کے لیے کافی ہے وہ تیس برس بعد پینتیس چار سٹریٹ ویسٹ میں اپنے اس اپارٹمنٹ کو دیکھنے کی خواہش میں وہاں پہنچے جہاں ان کا چار برس قیام رہا تھا سیکیورٹی گارڈ نے انہیں عمارت میں داخل ہونے سے منع کیا تو صدیقی صاحب نے اس کی منت کی کہ وہ انیسویں منزل پر صرف اپنے اپارٹمنٹ کا بیرونی دروازہ دیکھنا چاہتے ہیں گارڈ نے کچھ توقف کے بعد اجازت دے دی وہ ایلیویٹر سے اوپر پہنچے اور اپارٹمنٹ نمبر ون نائن ون فائف کے دروازے پر ہاتھ پھیر کر اس کا لمس محسوس کیا دل اگرچہ دھڑکنا بھول گیا مگر انہیں لگا کے بیتا وقت پھر سے لوٹایا ہے اب اس کتاب کی دوسری جہد دوبائی کا احوال حال کا قصہ ہے ٹورنٹو کی کہانی گوئی میں برتی کی تقنیق کے برعکس انہوں نے اپنی طبع کی پیروی میں کہانی کاری کو آج کے پیرائے میں لیا ہے جس میں سیاحت کا انصر نمائی ہے لیکن تین کے ہنسے نے یہاں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا انہوں نے اپنے چھے دن کے قیام کو تین پر تقسیم کرتے ہوئے دو دو دن اپنے تین عزیزوں کے ہاں گزارے دو ان کے بھتیجے شاداب اور عمران اور تیسری بھانجی ہمیرہ دنیا کے جدید ترین شہروں میں سب سے نمائیں اس شہر کو انہوں نے ایک عالم کے طور پر نہیں بلکہ ایک بچے کے طور پر دیکھا ہے ایسا بچہ جس کی آنکھ میں تجسس اور ذہن میں سوالات ہیں مانچسٹر کی روداد میں برتی کی تیکنیک پہلی دونوں سے جدا ہے مانچسٹر یونیورسٹی میں گزرے ہوئے ایک سال کو انہوں نے اپنی یادوں سے ریکریئٹ کیا ہے ان کے کلم کی روح میں موجود سبھی گداز اس بھرپور انداز میں کاری کے سامنے آیا ہے جو اسے سطر سطر روکے رہنے اور دل تھامنے پر مجبور کرتا ہے یہ الفاظ دل میں اترتے ہیں خاکہ نگاری کا کمال یہ ہے کہ کردار آپ سے گفتگو کرنے لگتے ہیں اور حساسیت اتنی کہ کمرے میں پھیلی ہوئی کافی کی خوشبو اور کھڑکی کے شیشوں کے باہر بارش کی بندوں کی جلدرنگ سبھی پڑھنے والے کی حصیات میں جاک اٹھتی ہیں شاید صدیقی صاحب کی فکری بنت کی اس تکون کے تین زاویے جس مقام پر باہم دکھائی دیتے ہیں وہ بھی تین حصوں میں بٹا ہوا ہے ان کا مشاہدہ یاداشت اور قوت اظہار قوت اظہار کو ان کے اظہار کا سلیکہ اور اسلوب بھی کہا جا سکتا ہے وہ حیرت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں شعوری ہنر سے سمیٹھتے ہیں اور اس سادگی سے بیان کر دیتے ہیں جس میں تاثر اور تاثیر فراوہ ہی نہیں بلکہ لفظ لفظ میں گندے ہوئے محسوس ہوتے ہیں کاری کی آنکھ جھپکتی ہی نہیں بس صفحہ پہ صفحہ پلٹتا چلا جاتا ہے اتفاق سے ان تینوں شہروں میں میں بھی گھوما ہوں کئی سال پہلے جب ٹارنٹیوں کی چارل سٹریٹ سے گزر ہوا تو گھما ہی نہیں تھا کہ ہمارے محبوب صدیقی صاحب یہاں قیام پسی رہے ہیں دوبائی کو یوں تو کئی بار دیکھا مگر صدیقی صاحب کی آنکھ سے نہ دیکھ سکا کہ اس وقت تک ان کی یہ تحریر سامنے نہیں آئی تھی لیکن چند ماہ قبل مانچسٹر کے قیام کے دوران بارہا مانچسٹر یونیورسٹی سے گزرتے ہوئے آکسفورڈ سٹریٹ اور ویمزلو روڈ پر گھومتے ہوئے وٹ وٹ پارک کی بھیگی ہوئی بینچوں پر بیٹھ کر میں نے مانچسٹر کے ان علاقوں کو نئے سیرے سے صدیقی صاحب کی آنکھ سے دیکھا اور ان کے دل سے محسوس کیا اپنے قرب جوار کو یوں ایک تخلیق کار کی یادوں کی حوالے سے اثر نو دیکھنا میرے لیے ایک انوکھا تجربہ تھا کچھ سنجیدہ باتیں ہو چلی اور اب آخر میں ازرائی تفنن کچھ ہلکی پھلکی باتیں صدیقی صاحب کی کالم کہانیوں میں اگرچہ دل فریب شہر اور دل کشکردار تو ہیں ہی لیکن ان سبھی جگہوں پر کھانے کا کچھ خاص ذکر نہیں بس پینے ہی پینے کا تذکرہ ہے کھانے میں تو پروفیسر راج کے ہاں دال چاوال ہی پکتے رہے لیکن شہر جو بھی ہو مقام جیسا بھی ہو پینے کیلئے گرمہ گرم بھاب دیتی ہوئی خوشبودار کافی ہر جگہ دستیاب اگر کہیں دستیاب نہ بھی ہوئی تو فل فور تیار کر لی گئی گو کے کافی کی خوشبو اور کافی کے برینڈز تینوں شہروں میں صدیقی صاحب کی اولین خواہش اور جستوجو رہے لیکن بارش نے بھی لیکن بارش نے بھی ان سے اپنے عشق میں کوئی کمی واقع نہیں ہونے دی ہر جگہ ان کا پیچھا کیا حتیٰ کہ دوبائی میں بھی وہ اس کی بوندوں کی گنگناہت سے محضوز ہوتے رہے شہر صدیقی صاحب نے اپنی کالم کہانیوں میں اگر کسی مرد کا زنانوار ذکر کیا بھی ہے تو بس اداسی بھری بڑی بڑی غلافی آنکھوں والے پروفیسر راج کا ان کے سوا جو کردار بھی عمر ہوئے ان سبی کا تعلق سنف و نازق سے ہے پاروتی، سانیہ، سادیہ، جمیلہ، زینب اور عیشہ ان حسیناؤں میں بھی تین صفات اکثر مشترک پائی گئی ان کے گالوں اور آنکھوں میں عمومت بھور پڑتے تھے ان کی تراشیدہ ظلفیں کندوں کو چھوہ کرتی تھی اور آنکھوں میں بے نام سی اداسی ہوا کرتی تھی مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے ان شہروں میں مجھ جیسے بہت سے عبدالقدوس، ڈیوٹ، جیکب اور رام کرشن بھی تو ہوں گے نہ جانے وہ کیوں اس نویت کے ذکر سے محروم رہے پاروتی کا ذکر ہوا تو یاد رہے کہ ماتھی پر بندیا لگانے والی وہ دل ربا خاتون پروفیسر راج سے جونئر کلاس میں تھی اپنا مشکل ترین تھیسس شاندار انداز میں مکمل کرانے کے لیے وہ راج صاحب کے قریب ہوتی چلی گئی تھیسس مکمل ہو چکا تو وعدہ کیا کہ وہ پبلک ڈیفنس کے بعد ان سے ملنے ضرور آئے گی لیکن وہ کبھی واپس نہ آئی پروفیسر راج نے اس بے وفا کی یاد کو دل سے لگا لیا اور اس کی مسکراتی ہوئی تصویر کو اپنے کمرے میں رکھی سائٹ ٹیبل پر سجا دیا پروفیسر راج اس لحاظ سے مجھے تو بہت معصوب لگے اگر تھیسس پر کیے گئے وعدوں کو بھائی لوگ یوں دل سے لگانا شروع کر دیں تو ان کے کمرے میں رکھی سائٹ ٹیبل تو کیا دیواروں پر بھی تصویر ٹاگنے کی جگہ نہ بچے بہت شکریہ یہ تھے محمد حفیظ خان جو بتا رہے تھے کہ کتاب کو کیسے پڑا جانا چاہیے اور انہوں نے ان امور کی طرف اور ان باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلائی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئی ہے یعنی عام طور پر اس کا مطن تو سارے لوگ اس سے گزرتے ہیں لیکن ان کے وہ نادیدہ گوشے بھی آپ دیکھیں کہ کیسے وہ تری ڈی جو تصور یہ لائے ہیں کیسی امدگی کے ساتھ انہوں نے اور پھر اس کی جزیات کو جس کرینے کے ساتھ انہوں نے بیان کیا یہ فکشن رائٹر ہیں یعنی سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ آر جا جہانے دیگر ہیں تو آر جا جہانے دیگر ایسے لوگوں پر منکشف ہوتا ہے جناب میں اب ہماری ممتاز محقق استاد رائٹر اور اکادمی عدبیات پاکستان کی چیئر پرسن ڈاکٹر نجیبہ عارف اظہار خیال کے لیے تشریف لا رہی ہیں آپ بھرپور استقبال کیجئے ڈاکٹر نجیبہ عارف بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وائس چانسلر لام اکبال اپن انیورسٹی جناب پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود صاحب پروفیسر ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب جناب حمید شاہد صاحب جناب حفیظ خان صاحب ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب ڈاکٹر شد محمود ناشاد صاحب اور حاضرین اکرامی ابھی اتنی دلچسپ گفتگو اور تحریر آپ نے شاہد صدیقی صاحب کی کتاب کے بارے میں سنی خاص طور پر انہوں نے جو اس میں سے تسلیس کا پہلو نکالا ہے اور آخری جو باتیں انہوں نے کتاب کے حوالے سے کہیں تو علام اکبال کی روح سے معذرت کے ساتھ ان کے ایک مصرے کی تصرف کر کے میرے ذہن میں جو مصرہ آیا ہے کہ لے گئے تسلیس کے پیرو وراست حسن کی شاہد صدیقی صاحب کی نظر ابھی حمید شاہد صاحب نے اپنی گفتگو کے آغاز میں یہ فرمایا کہ ان کی کتاب کے بارے میں اتنا کچھ کہا جا چکا ہے کہ دوبارہ وہی باتیں کہنا اگلے ہوئے نوالوں کو نگلنے کی بات ہے یہ بالکل درست ہے لیکن اس کی ایک صورت اور بھی ہے کہ بعض اوقات ایک سے زیادہ مرتبہ ایک بات کا دہرائی جانا ایک بات کی تصدیق کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے تو میں اپنی بات کا آغاز انہی کی بات سے کروں گی کہ اس کتاب میں اور حقیقتاً شاہد صدیقی صاحب اپنی تمام تخلیقی کتابوں میں جس روپ میں نظر آئے ہیں سب سے نمائی طور پر وہ رومانوی آدمی کا روپ ہے لیکن ایک سوال ضرور ہے اور وہ یہ کہ رومانویت ہوتی کیا ہے ہماری انہتات پذیر سوچ نے رومانویت کو ایک طرح کے تھرکی پن سے متوازی قرار دے دیا ہے ایسا لگتا ہے کہ رومانوی آدمی کو تھرکی آدمی ہے ایسا نہیں ہے یہ ایک فرسودہ فکر کا نتیجہ ہے رومانوی آدمی دراصل انسان کے فکری اور جمالیاتی ارتقاء کا ذمہ دار ہوتا ہے رومانویت ایک ایسا جذبہ ہے ایک ایسی طرز فکر ہے جس کے نتیجے میں انسان حقیقت اور تخیل کے درمیان موجود واضح اور کڑی سرحدوں کو مٹا دینے پر قادر ہوتا ہے اور وہ موجود حقیقت سے ماورا ہو کر ایک نئی حقیقت تشکیل دینے پر قادر ہوتا ہے رومانوی آدمی حقیقت کو اس طرح قبول نہیں کرتا جس طرح وہ ہر شخص کو نظر آتی ہے جیسے پتھر سے بنی ہوئی ایک امارت ہو جو ہر ایک کو ایک جیسی نظر آتی ہے رومانوی آدمی کو دنیا میں وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو حقیقت پسندوں کو نظر نہیں آتی اور ان چیزوں کی مدد سے وہ ان نئے امکانات تک انسانی فکر کو پہنچاتا ہے جس سے انسانی فکر پھر ارتقاء پذیر ہوتی ہے رومانویت کوئی کوئی معمولی بات نہیں ہے رومانوی آدمی کے سامنے یا رومانویت پسند آدمی کے سامنے حقیقت ایک تیز دھار کناروں پر مبنی تصویر یا شکل نہیں ہوتی اس کے کنارے گول ہوتے ہیں اور اس کے کنارے گول ہونے کے باعث وہ کسی کو چبتی نہیں ہے وہ آسانی سے پینٹریٹ کرتی ہے اترتی چلی جاتی ہے دل میں اترتی ہے خیال میں اترتی ہے احساس میں اترتی تو رومانوی اسلوب کو حاصل کرنا ایک طرح سے ایک نیا امکان تلاش کرنے کے مترادف ہے اسی لیے رومانوی آدمی باغی ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیں شاہد صدیقی کی کتابوں میں اصناف کی پیروی اس طرح نظر نہیں آتی کہ اگر افسانہ ہے تو وہ افسانے کی لکھی ہوئی تعریف کے مطابق لکھا گیا ہو یا انشائیہ ہے تو وہ انشائیہ کی نساب کی کتابوں میں دی گئی تعریف پر پورا اترتا ہو اور سفر نامہ ہے تو وہ سفر نامے کی کسی نقاط کی تیہ کردہ قوائد و زوابط یا حدود و قیود کا پابند ہو اصناف کی قید سے آگے نکل کر اپنے تخلیقی وفور کو بیان کرنا یہ ہمیں شاہد صدیقی کی ہاں نظر آتا ہے اس کتاب میں بھی اور اس سے پہلے جو ان کی کولموں کی کتاب ہے یہی وجہ ہے کہ پڑھنے والے کو اور ہم جیسے نقادوں کو نام نہاد نقادوں کو اور استادوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اس کو سنف کی کس کس سنف کی حدود میں شامل کریں افسانہ کہہ کر اس کی تشریح کریں یا سفر نامہ کہہ کر اس کی تشریح کریں یا کولم کہیں یا انشائیہ کہیں لیکن یہ جو اصناف کا پگھل جانا اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے وہ ہے وقت کی تہدید سے آگے نکل جانا جو وقت کو زمان کو ہم خانوں میں بانٹتے ہیں ماضی حال مستقبل یہ تو صرف ہماری اپنی تقسیم ہے انسان سمجھنے کے لیے واقعات واقعات کا موٹا موٹا اندازہ لگانے کے لیے اسے ماضی حال اور مستقبل میں بانٹا ہے ایک رومانی آدمی یہ جانتا ہے کہ ماضی کا مطلب گزرا ہوا نہیں ہے کیونکہ ماضی کبھی نہیں گزرتا ماضی ہمارے حال کا حصہ ہوتا ہے یہ ناممکن ہے کہ ماضی سے ہم نکل کر کسی اور منطقے میں داخل ہو جائیں ہم جب زندہ ہیں حال میں تو ماضی کو لے کر زندہ ہیں ماضی کے نقش ہمارے وجود میں ہیں ہماری شخصیت میں ہیں ہماری زبان میں ہیں ہمارے احساس میں ہیں ہمارے طرز فکر میں ہیں ہمارے انداز نظر میں ہیں اسی طرح مستقبل کا خیال ہمارے حال کا حصہ ہے اور جب بھی کوئی مستقبل آئے گا تو وہ ہمارے ماضی کو جسے ہم ماضی کہتے ہیں اور ہمارے حال کو جسے ہم حال کہہ رہے ہیں شامل کر کے آگے بڑھے گا یا اس میں اس کے نقش شامل ہوں گے اس کتاب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی حال اور مستقبل کی تقسیم نظر نہیں آتی ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ کس وقت مصنف حال میں ہے اپنے اس حال میں جس میں وہ موجود جس کا وہ بیان کر رہا ہے یا اس حال میں ہے جس میں وہ کتاب لکھ رہا ہے یا اس حال میں ہے جس میں وہ جس کے بارے میں وہ بیان کر رہا ہے یہ تینوں مصنف کے حال ہیں اور وہ جس بھرتا ہوا ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کی طرف چلا جاتا ہے یہ کیفیت ہمیں بڑے فکشن نگاروں کے ہاں نظر آتی ہے جیمز جوائس کے ہاں نظر آتی ہے قراطلین حیدر کے ہاں نظر آتی ہے کہ ماضی حال اور مستقبل کی تقسیم مٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو اس کتاب کی یہ چند ایک بہت اہم خوبیاں ہیں اسلوب کے حوالے سے میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں بہت آسان ہے یہ کہنا کہ اسلوب بلکل رومانوی ہے لیکن رومانویت سے مراد کیا ہے اسلوب کے حوالے سے مجھے جو محسوس ہوا آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں اس میں اضافہ کر سکتے ہیں آپ میری تحصیم بھی کر سکتے ہیں کہ ایک کیفیت ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں ایکسٹسی اردو میں اس کے کئی ترجمے کیے جاتے ہیں احتزاز انبسات نشات مجھے یہ محسوس ہوتا ہے ہو سکتا ہے انگریزی کے پروفیسر صاحبان یہاں بیٹھے ہیں وہ میری اصلاح کریں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی لفظ بھی اس کیفیت پر پوری طرح غالب نہیں آتا کیونکہ یہ وہ کیفیت ہے جس میں بیت وقت درد بھی ہے اور تسکین بھی ہے ملال بھی ہے اور مسررت بھی ہے اداسی بھی ہے اور خوشی بھی ہے اس کیفیت کا اظہار اگر ہمیں دیکھنا ہو تو ہم شاہد صدیقی صاحب کے اسلوب میں دیکھ سکتے ہیں یہ کیفیت ایسی ہے جس میں اتمنان اور بے اتمنانی دونوں کا امتزاج ملتا ہے اور یہ کیفیت ایسی ہے جس میں جاننے اور نہ جاننے دونوں کا احساس ہوتا ہے بالکل ایسے جیسے کوئی بہتے ہوئے پانی پر نقش بنتے دیکھتا ہے ایک موجے گزران پر جو نقش بنتے ہیں وہ ایک پل کے لیے آنکھوں کے سامنے آتے ہیں اور پھر اجل ہو جاتے ہیں اس ایک پل میں اگر آپ نے ان کو تلاش کر لیا پہچان لیا شناخت کر لیا تو آپ ان سے واقف ہو جاتے ہیں اگلا پل نہ وہ پل ہوتا ہے نہ وہ پانی ہوتا ہے نہ وہ نقش ہوتا ہے گلاس پر جب آپ گیلے ہاتھ سے گلاس کو پکڑتے ہیں تو اس پر بھی کچھ نقش بن جاتے ہیں اڑتے ہوئے بادلوں کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو اس پر بھی کچھ تصویریں بنتی ہیں لیکن جس طرح بادل اڑ رہے ہوتے ہیں وہ تصویریں بھی اڑتی چلی جاتی ہیں اور ہر لمحہ ان تصویروں کے پیکر کو بدل دیتا ہے اور وہ نئے سے نئے پیکر میں ڈھلتی چلی جاتی ہیں شاہ صدیقی صاحب کے اسلوب میں وہی کیفیت ہے کہ وہ اگر آپ لمحے بھر کو اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں تو آپ اس کیفیت کو تھام سکتے ہیں جس کیفیت کو انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور نہ ہوں تو پھر محض لفظ رہ جاتے ہیں اور آپ اس سے آگے نکل جاتے ہیں تو یہ دو چار باتیں جو مجھے اس کتاب کی حوالے سے بہت نمائی محسوس ہوئیں اور باقی باتیں تو ابھی بہت دلچسپ ہوئیں میرے خیال میں تسلیس کی بات انہوں نے کی میں نے اس کتاب کو ایسے الٹی طرف سے پڑھا ہے ٹرونٹو دوبائی اور مانچسٹر میں نے مانچسٹر سے شروع کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانی اعتبار سے ڈاکٹسپ پہلے مانچسٹر کے مسافر ہوئے پھر دبائی کے اور پھر ٹرونٹو کے تو میں چاہتی تھی کہ اس ارتقائی سفر کو دیکھوں جس سے ان کی نظر گزری ہے جس نظر سے انہوں نے دنیا کو دیکھا ہے تو مجھے تین چیزیں بہت نمائی نظر آئیں ایک تو کردار ہیں ان کے اردگرد خواب و سنف نازک سے تعلق رکھتے ہوں یا سنف غیر نازک دوسری چیز شہر ہے شہر بھی اپنی شخصیت رکھتے ہیں اور جن تحریروں میں شہر کردار بن کے سامنے آتے ہیں وہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں وہ آپ کے جذبات پر احساسات پر اثر انداز ہوتے ہیں آپ کو اپنے ساتھ مخاطب ہونے پر مجبور کرتے ہیں تو یہ تین شہر بھی ان کے ہاں کردار کی صورت میں نظر آئیں اور اتفاق یہ ہے کہ یہ بھی تین چیزیں ہیں کردار ہیں شہر ہیں اور تیسری چیز فطرت ہے اور فطرت جمالیات کی صورت میں ان کے ساتھ ہم کلام ہوتی ہے فطرت کا جمالیاتی پہلو ہے جس پر ان کی توجہ رہتی ہے وہ برستی ہوئی بارش ہو بارش کی آواز ہو دھند ہو ہوا ہو سردی کا احساس ہو ہو سورج کی تپش ہو بہتی ہوئی لہروں کا شور ہو ان لہروں کی کناروں سے ٹکرانے کی آواز ہو یعنی وہ فطرت کے جس منظر کو بھی دیکھتے ہیں اس میں ایک رومانوی اور جمالیاتی کیفیت تلاش کرتے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں جیسے ابھی حفیظ خان صاحب نے فرمایا کہ سنف نازک کا اثر زیادہ نظر آتا ہے میں حسن زن سے کام لیتے ہوئے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ غالباً یہ سنف نازک کو بحیثیت ایک سنف کے نہیں دیکھا گیا بلکہ پیکر جمال کے طور پر دیکھا گیا اور یہ پیکر جمال ہر جمالیاتی شخص کی تسکین تسکین کی ایک صورت رہی ہے تو مجموعی طور پر شاہد صدیقی صاحب کی یہ کتاب ایک جمالیاتی تجربہ ہے اور اس تجربے کو انہوں نے لکھتے ہوئے بھی محسوس کیا ہوگا اور اگر پڑھنے والا بھی حقیقت پسندی کے چنگل سے باہر نکل کر تھوڑا سا تخیل کی دنیا میں جانے کی کوشش کرے اور اپنے خیال کو متحرک کرے تو وہ اس احتزاز اس انبسات اس ایکسٹسی کو حاصل کر سکتا ہے جو ملال اور مسررت کے انتزاج سے پیدا ہوتی ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر نجیبہ آپ نے نہایت امدہ گفتگو فرمائی اور کتاب کے حوالے سے ہونے والی جو پہلی ہماری دو گفتگو ہیں ان سے بلکل برنگ دگر ایک راستہ ظاہر ہے یہ ہر گلے را رنگو بو یہ دیگر آستہ تو آپ کی گفتگو میں جو ڈاکٹر شاید صدیقی کہ ہاں رومانیت اور رومانیت کے اناثر ہیں ان کا ان کے اسلوپ پر جس طرح سایہ فگن ہے وہ اور پھر جس طرح ان کے ہاں زمانے ایک دوسرے سے پیوست اور متصل ہوتے ہیں بلکہ وہ ایک ہی کیفیت اور ایک ہی جوہی روان کی شکل اختیار کرتے ہیں تو نہایت امدہ آپ نے اس کا اظہار کیا شاید صدیقی صاحب کے ہاں وہ سارے مناظر جو آتے ہیں وہ ان کے اسی رومانی تصور کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں وہ روف خیر کا ایک شعر ہے کہ ہم کسی اور کی صورت کے روادار نہیں جتنے دروازے ہیں سب تیری طرف کھلتے ہیں تو یہ دیکھنے والے کا وہ جو پیچھے پس منظر ہے اور وہ جو زاویہ نگاہ ہے وہ عام چیزوں پر پڑتا ہی نہیں ہے وہ انہی مناظر پر پڑے گا جو اس کے قلب و نگاہ کی دنیا کو مطلوب ہوتے ہیں تو اب میں اس رومانی شخص کو بلانے لا جا رہا ہوں کہ وہ یہ کہانیاں کیسے لکھتے ہیں اپنے ان کالموں میں وہ افسانہ کیسے گھونتے ہیں یہ گل نار چہروں سے انہیں کیا تعلق رہا ہے یہ جمال کی کن کیفیتوں سے گزر کر وہ کالم لکھتے ہیں اور کس طرح وہ تیزیب کے مٹھتے ہوئے نقوش انہیں دکھائی دیتے ہیں آپ سب بہت بھرپور انداز میں ان کا استقبال کیجئے آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر شاہد صدیقی بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں علامہ اقبال اپن یونیورسٹی کا اردو ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب ڈاکٹر ناصر صاحب وائس چانسلر علامہ اقبال اپن یونیورسٹی اور یہ اس لیے بھی کہ مجھے معلوم ہے کہ کل کونوکیشن تھا لاہور میں اور یہ بہت زیادہ مصروف رہے رات گئے پہنچے واپس اور اس کے باوجود تنی خوبصورت تقریب آپ نے اس کا انعقاد کی آپ کا بہت شکریہ اور میرے دوست اور معروف عدیب لکھنے والے جو جہاں موجود تھے جنہوں کتاب کے مختلف پہلوں پہ گفتگو کی آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر نجیبہ عارف ابھی پہنچی ہیں کافی لمبے سفر سے جھنگ گئے ہوئی تھی اور حفیظ خان صاحب ملتانت گئے ہوئے تھے اور حمید چاہے صاحب بہت ہی مصروف ہیں لیکن اس تقریب کے لیے وقت نکالا ہے آپ کا بہت شکریہ اور آپ سب کا بہت شکریہ میرے کولیگز جو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو سکولرز پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں میرا خیال ہے کتاب پہ تو کافی گفتگو ہو گئی ہے تو میں تھوڑا سا اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس میں سے ایک پیس وہ آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ جو گفتگو ہوئی ہے اس کے حوالے سے اس ریفرنس سے آپ اس کو محسوس کرسکیں یہ کتاب کا ایک چھوٹا سا وہ حسائے تین دو تین پیجز کا اور اس کا نام ہے منچسٹر کی زینب کی کہانی سردیوں کی دھوپ بہت قیمتی ہوتی ہے لیکن بہت مختصر پتہ ہی نہیں چلتا اور دن تمام ہو جاتا ہے آج نومبر کی اجلی دھوپ میرے چارہ طرف پھیلی ہوئی ہے اور میں بہاولپور میں ایک خوبصورت مقام پر ہوں یہ ایک بلند جگہ ہے جہاں ایک طرف پانی اونچے لمبے درخت اور پہاڑیاں ہیں ہوا جب ان پہاڑیوں سے گزرتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے یہ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہی ہے اسی لیے انہیں ویسپنگ ہلز کہتے ہیں یہ ایک گیسٹ ہاؤس ہے دوپہر کا وقت اور میں باہر لان میں ایک سفید رنگ کی کرسی پر بیٹھا ہوں پچھلے ہفتے ہی میں منچسٹر سے دو ہفتے کی چھٹی پر آیا تھا اور کل ہی بہاولپور پہنچا تھا بغیر کسی پیشکی پروگرام کے آنا تو مجھے ملتان تھا لیکن پھر بیٹھے بٹھائے بہاولپور کا پروگرام بن گیا وہ کوئی آواز تھی جس کے پیچھے پیچھے میں چل پڑا تھا بلکل ویسی آواز جو میں نے کئی برس پہلے منچسٹر میں سنی تھی وہ منچسٹر کا ایک عام سا دن تھا اور میں یونیورسٹی آف منچسٹر کے کیفیٹیریا میں راج کے ہمراہ بیٹھا تھا کیفیٹیریا کی گلاس وال کے سامنے آکسفرٹس ٹروڈ پر جہل پہل نظر آ رہی تھی ہمارے سامنے بھاپ اڑاتی سیاہ کافی کے کپ رکھے تھے اور راج میکس ویبر کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا کہ کس طرح ویبر کے نظریات نے سوشل تھیوری اور سوشل ریسرچ کو متاثر کیا میکس ویبر راج کا پسندیدہ رائٹر تھا اسی طوران کسی نے ایکسیوز میں کہا ہم نے بجاکت آواز کی سمت دیکھا وہ یونیورسٹی کی ایک لڑکی تھی شکل سے ایشیائی لگتی تھی اس نے راج کو مخاطب کرتے ہو انگریزی میں کہا سر ہمارا یونیورسٹی کا ڈرمیٹک کلب ہے جس کے تحت ہم ایک ڈراما وردرنگ ہائٹ سٹیج کر رہے ہیں کیا آپ ٹکٹ خریدنا پسند کریں گے یہ ہماری حوصلہ افضائی ہوگی راج یونیورسٹی کے طالب علموں میں بہت مقبول تھا ان کے ساتھ راج کا رویہ ہمیشہ بے تکلفی کا ہوتا لڑکی کے ہاتھ میں سٹیج ڈرامے کے ٹکٹ دے کر راج کی آنکھوں میں شرارت کی چمک آئی اس نے کہا ٹھیک ہے ہم ٹکٹ لیں گے لیکن اس کے لیے تمہیں کچھ سوالوں کا جواب دینا ہوگا اس کے ساتھ ہی اس نے اسے کرسی پر بیٹھنے کی پیشکچ کی اور مجھے کہا کہ میں مہمان کے لیے ایک کپ کافی لاؤں میں اٹھ کر کاؤنٹر پر گیا اور کافی کا کپ لے کر واپس آیا تو راج مجھ سے مخاطب ہوا لو بھائی یہ زینب ہے اور پاکستان کی رہنے والی ہے اب باقی گفتگو اردو میں ہوگی زینب بولی آپ نے سوال پوچھنے تھے راج ہنس پڑا اور بولا آپ ڈرامے میں کیا رول پلے کر رہی ہو زینب نے کہا میرا رول کیتھرین کا ہے راج نے کہا وزرنگ ہائٹس کو سٹیج پر پیش کرنا مشکل کام ہے پھر راج نے ہستے ہوئے جیب سے والٹ نکالا اور کہا پانچ ٹکٹ زینب کچھ حیران ہوئی اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھ کر راج بولا میری فیملی کے لیے ہیں یہ ٹکٹ پھر وہ اچانب اٹھ کھڑا ہوگا اور زینب کو خاطب کرتے ہوگا مجھے کچھ کام ہے تم آرام سے کافی پیو مجھے یقین ہے تمہارا ڈراما بہت اچھا ہوگا اور تمہارا رول سب سے زیادہ پسند کیا جائے گا یہ کہتے ہوئے راج لمبے لمبے قدموں کے ساتھ کیفیٹیریا سے باہر نکل گیا مجھے معلوم تھا راج یہاں اکیلا رہتا ہے اس کی کوئی فیملی نہیں صرف زینب کی حوصل ہفتائی کے لیے اس نے ٹکٹ خریدے تھے راج کے جانے کے بعد زینب نے اسے پوچھا میں پاکستان میں کہاں رہتا ہوں پڑھائی کے بعد پاکستان واپس جانے کا پروگرام ہے میں نے اسے بتایا کہ میرا اولپنڈی میں رہتا ہوں بریٹش کانسل کے سکولیشپ پر آیا ہوں راج کے ساتھ دوستی ہے اور دو ہفتے بعد کوسٹ ختم ہونے پر پاکستان واپس جا رہا ہوں اس نے کہا اوہ آپ پاکستان واپس جا رہے ہیں میرا تو پورا ایک سال پڑا ہے میں نے پوچھا آپ کا تعلق کس شہر سے ہے وہ ہستے ہوئے بولی ایک بڑے تاریخی شہر سے میرا تعلق ہے پتہ نہیں آپ وہاں گئے ہیں یا نہیں میرا شہر بہاولپور ہے میں نے کہا سنا تو بہت ہے لیکن جانے کے اتفاق نہیں ہوگا وہ بولی آپ ضرور جائیں آپ کو بہت اچھا لگے گا وہاں درابر کلہ ہے صادق پیلس ہے نور محل ہے اور پھر میری پسندیدہ جگہ ویسپرنگ ہلز بھی ہے پھر وہ ہس کر بولی کہتے ہیں نور محل میں آسیب کا سایہ ہے یہی وجہ ہے کہ ملکہ جس کے لیے محل تعمیر کرائے گیا تھا وہاں ایک رات رہی تھی اور پھر شائی خاندان نے اس کو رہائش کے لیے استعمال نہیں کیا میں ہس پڑا اوہ تم انگلش لٹریچر کی سٹوڈنٹ ہو اور آسے پر یقین رکھتی ہو وہ بولی پتہ نہیں لیکن کہتے ہیں ہماری دنیا کے علاوہ بھی ایک دنیا ہے جو میٹا فیزیکل دنیا ہے جس کی منطق ہماری دنیا سے بہت مختلف ہے میلچیسر کی ہلکیل کی دھوپ بادلوں سے نکل آئی تھی اور کیفیٹیریا کی گلاس وال سے چھن کر کیفے میں آ رہی تھی دھوپ میں یوں لگ رہا تھا جیسے زینب کے بالوں نے آگ پکڑ لی ہو اس کے چہرے میں اس کی شفاف آنکھیں نمائی تھی اس روز مجھے خبر نہیں تھی کہ میں اسے آخری بار دیکھ رہا ہوں اس ملاقات کے چند دنوں بعد مجھے خبر ملی کہ زینب منچیسٹر سے سکوٹلینڈ جاتے ہوئے سڑک کے ایک حاصل میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے اور اب میں دو ہفتوں کی چھٹی پر منچیسٹر سے پاکستان آیا تو ایک کام سے ملتان جانے کا پروگرام بنا کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی آپ نے بہاول پر ضرور جانا ہے بلکل زینب جیسی آواز ملتان سے بہاول پر کی طرف میرے قدم خود بخود اٹنے لگے کلا درابر اور صادق پیلس دیکھنے کے بعد میں نور محل گیا گائیڈ نے بتایا کہ اطالوی اور مقامی طرزتہ میرے کا نمونہ ہے یہ دو منزلہ امارت ہے جس کے بتیس کمرے ہیں تہخانے میں سرنگوں کا ایک نظام ہے جس میں پانی چھوڑا جاتا ہے پانی چھوڑا جاتا تو گرمیوں میں اندر کی ہوا خونک ہو جاتی محل کی تعمیر اٹھارہ سو بہتر میں شروع ہوئی اور اٹھارہ سو پچھتر میں اختتام کو پہنچی اب ہم محل کے مرکزی ہال میں ہیں سٹیج پر نواز سب کی کرسی رکھی ہے جسے چاندی سے بنایا گیا تھا چھت سے فانوس کی روشنی ہر طرف پھیل رہی تھی لکڑی کا کام انتہائی دیدہ زیب تھا گائیڈ نے بتایا کہ جس ملکہ کے لیے محل تعمیر کیا گیا تھا اس نے یہاں صرف ایک روز قیام کیا کہتے ہیں وہ پہلے دینی چھت پر گئی تو اسے قریب ہی ملوک شاہ کا قبرستان نظر آیا اسے یوں لگا پوری فضاء میں ایک حسن کی کیفیت ہے اگلے روز ہی اس نے نباب سب سے کہا کہ جگہ رہائش کے لیے مناسب نہیں گائیڈ ہمیں نور محل کے بارے میں تفصیل سنا رہا تھا اور دس لوگوں کا گروپ اس کی باتیں غور سے سن رہا تھا اب گائیڈ ان آئینوں کے بارے میں بتا رہا تھا کہ کس طرح انہیں باہر سے منگوایا گیا اور کیسے انتہائی احتیاط سے انہیں کراچی سے بہاول پڑھلایا گیا ہمارے گروپ کے لوگ سرکتے ہوئے قد آدم آئینے کے قریب آگئے اب آئینے میں ہماری شکلیں نظر آ رہی تھی اچانک منہ آئینے میں نے زینب کو دیکھا وہی صاف شفاف اور روشن آنکھیں فانوس کی روشنی میں یوں لگ رہا تھا کہ اس کے بال ابھی آگ پکڑ لیں گے میں نے اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں مجھے اپنے گروپ کے ٹورسٹ نظر آئے اس کے بعد گائیڈ محل کے باقی اسوں کے بارے میں کیا بتاتا رہا مجھے کچھ پتا نہیں پوری رات میں صحیح طور پرسونس کا آج مجھے بہاولپور سے واپس اسلام آباد جانا ہے اور پھر اگلے روز واپس منچسٹر لیکن زینب نے ویسپرنگ ہل جانے کو کہا تھا کچھ دیر پہلے ہی میں یہاں آیا ہوں کیسی پرفضاء جگہ ہے لون میں سرما کی دھوپ کی اجلی دھوپ پھیلی ہے مجھے زینب کا خیال آ گیا میں سوچنے لگا زینب کی زندگی بھی سردیوں کی دھوپ کی طرح تھی بہت قیمتی لیکن بہت مختصر پتہ ہی نہیں چلا اور دن تمام ہو گیا بہت شکریہ ڈاک صاحب آپ نے دیکھا اسلوب کی سہرکاری اور وہ رومانی رنگ کیسے ہمارے سماعتوں کو مستنیر کر رہا تھا پرنور کر رہا تھا اور ہم اس کو بلکل ایک خواب کی طرح ایک خیال کی صورت میں اپنے اندر اترتے ہوئے دیکھ رہے تھے بہت شکریہ ڈاک صاحب آپ سلامت رہیں اور کالم کا یہ سلسلہ اسی جذب و قیف کے ساتھ چلتا رہے اب میں آج کی محفل کے صدر ہماری یونیورسٹی کے شیخ جامعے پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود سے التماس گزاروں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس تقریب کے حوالے سے بھی ازارے خیال کریں اور ڈاکٹر شاید صدیقی صاحب کی کتاب کے حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود سب سے پہلے تو جی میں بہت مشکور ہوں ڈاکٹر شاید صدیقی صاحب کا آپ اس یونیورسٹی کے جو علمی اور تخلیقی جو روایت ہے یہاں کی آپ کا کردار اس کو پروان چڑھانے میں اس کو بڑھانے میں آپ کے دور میں نمائیں تھا پھر آپ کی کتابوں کی صورت میں اور آپ کے اس یونیورسٹی کے ساتھ لگاؤ کی صورت میں آج بھی ہم اس کی کانٹینیوشن کو دیکھتے ہیں اور آپ کی مہبانی ہے انیورسٹی کے ساتھ کے جب بھی آپ کی کوئی تحریر سامنے آتی ہے تو آپ کی پہلی خواہش یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو یہاں سے اس پر گفتگو کا آغاز کریں سو بہت شکریہ اور اس کے بعد جی میں اپنے تمام دوستوں کا بہت مشکور ہوں آپ کی تشریف آوری جی ہمارے لیے ہمیشہ افتخار کا باعث ہے تمہانیت کا باعث ہے آپ کے آنے سے اس اتارے کا وقار رتبہ بڑھتا ہے آپ اپنی اپنی جگہ بہت بڑے بڑے نام ہیں اپنے اپنے شعبے کے اور آپ کی تعلیمی محول میں آمد جو ہے وہ ہماری فیکلٹی ہمارے طلبہ ان تمام کے لیے ہیں بہت زیادہ انکریجمنٹ کا ذریعہ ہے اور آپ کی گفتگو بھارال ایک اپنے اپنے ذاویے سے بہت سے نئے نئے خیالات جو ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں اس سے پیدا ہوتے ہیں اور جس بہادری سے وہ باتیں آپ اچھے طریقے سے کہہ دیتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں اور کہتے نہیں یہ بھی آپ کا کمال ہے شاید صدیقی صاحب نے جو اپنا اقتصاب وہ ایک مضمون پڑھ کے سنایا اس میں وہ تمام باتیں اسی طرح موجود تھیں جن کا ذکر حفیظ صاحب کیا اس میں راج بھی تھا زینب بھی تھی بال بھی تھے اور وہ تمام پہلو موجود تھے رومانوی اور جس طریقے سے اس کو ڈاکٹ نجیبہ نے خوبصورت انداز میں اس کو ہمارے سامنے اس کا وہ پہلو رکھا رومانویت کا وہ رومانویت کے اس پہلو سے جی فار بیانڈ ہے جس کو عمومی طور پر لوگ سمجھتے ہیں اور پھر اتنی مختصر تشریح کے ساتھ اس کو سمجھنا اور اس کے معنیوں کو تک نہ پہنچ پانا یہ ہماری لیمیٹیشنز میں سے جو ہے عمومی طور پر ہے تو اس کی بڑی اچھی انہوں نے وضاحت کی میں فردن فردن جی امید چاہد صاحب کا حفیظ خان صاحب کا ڈاکٹ نجیبہ عارف کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں کیونکہ بے عدب ہوں جی عدب سے واسطہ نہیں ہے تو سمجھ اس طریقے سے نہیں آتی ہم تحریر کو اپنے تفریق کے لیے اپنے انجائیمنٹ کے لیے پڑھتے ہیں اس کے ان پہلوں سے نہیں دیکھ پاتے جن سے ہمارے یہ لیٹریچر کے دوست ان کو دیکھتے ہیں تو میں کسی کتاب کو پڑھنے میں جو دلچسپی ہے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ میں اپنے آپ کو اس کتاب میں موجود چیزوں سے کتنا جوڑ پاتا ہوں یا اس میں مجھے اپنے تجربات جو ہے اپنی افزرویشنز جو ہے زندگی کی وہ کتنی نظر آتی ہیں جی تو اس میں دو تین جگہوں پہ میرے لیے بڑے انٹریسٹ کی چیزیں تھیں جو ڈاکٹ صاحب نے ذکر کیا پی ایش ڈی کا سکولرشپ ملنے کا پہلے مانچسٹر کا دور ہے پھر وہ پی ایش ڈی کے لیے ٹورانٹو جب گئے تو سکولرشپ کے لیے اپلائے کرنا اس سے پہلے کے تیس چالیس دن جو وہاں رہے پھر واپس آئے اور سکولرشپ کے لیے اپلائے کیا پروفیسر کا مل جانا سکولرشپ کا مل جانا تو یہ چیزیں وہ بالکل اسی انداز میں ہیں جی جیسے مجھے اپنا پی ایش ڈی کا سکولرشپ ملا جس طرح کے فیملی بیک گرونڈ سے ہم ہیں تو یہ واحد ذریعہ ہماری تعلیم کا باہر کے ملکوں میں ہے کہ ہمیں کہیں سے کوئی وظیفہ مل جائے کوئی سکولرشپ مل جائے اور ہم اس پہ جا کے پڑھاتے تھے آج کی طرح کی اپرچونٹیز بھی شاید بہت ان سالوں میں نہیں تھی اور اب بھی بہرحال ہمارے جیسے طبقے کے لوگوں کے لیے تعلیم آگے لے جانے کا باہر کے ملکوں میں یہی شاید بڑا ذریعہ ہے تو وہ جو تجربات انہوں نے لکھے وہ ایکسائٹمنٹ اور پھر کیوراسٹی اپنے اندر کے داخلے کے وقت پتہ نہیں نام آئے گا نہیں آئے گا انٹریویو لینے والے ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ تمام چیزوں سے میں گزرا ہوا ہوں اور جہاز کا پہلا سفر جو ہے وہ بھی میں نے اپنے پی ایش ڈی کے سکولرشپ کے بعد کیا تو اس کے بارے میں بھی جو تصورات ذہن میں سوچنا اور پھر اس کو انجوائی کرنا بیٹھ کے کہ اچھا کیسا ہوگا اور پھر اس کا تجربہ وہاں جا کے ایک بالکل فرق سی دنیا میں فرق سے لوگوں کے ساتھ فرق سوچ کے ساتھ لوگوں کا رہنہ جی لوگ مختلف طرح کے ثقافتی اور جو ان کے معاشروں کے جو اقدار ہیں ان کے ساتھ آئے ہوتے ہیں وہاں آپ اپنی سوچ کے مطابق بیہیو کرتے ہیں میں چھوٹا سا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ کھانے کے لیے چلے گئے دوستوں کے ساتھ جاتے ہی کسی دوست نے کہا کہ ہم مل کے پارٹی کرتے ہیں تو ہمارے ہاں تو تصور یہ ہے کہ جو آپ کو بلائے گا وہ اس کے پیسے دے گا کھلائے گا وہاں پہ اس بات میں کوئی مزائقہ نہیں ہوتا بلکہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ جو بھی جائیں گے اپنے اپنے پیسے خود ادا کریں گے وہ جو دوست ہمیں ساتھ لے کے گیا تو وہ جرمنی کا رہنے والا تھا اس نے جا کے کاؤنٹر پہ اپنا بل ادا کیا تو مجھے لگا شاید سب کا بل ادا کر دیا تو میں نے اس سے بڑے اچھے انداز سے اس کا شکریہ ادا کیا تو اس نے کہا کہ آپ کا بل وہ خود آپ سے لے لے گا میں نے اپنا دے دیا میرے لئے یہ صدمہ ہی تھا جی اور میں اس کو بڑی غیر محذب بات سمجھتا تھا کہ جی اور مجھے لگا کہ یہ اخلاقی طور پہ ان کی تربیت کچھ اچھی نہیں ہوئی لیکن تھوڑے دنوں بعد یہ سمجھ آئی کہ یہاں یہ ہی ہوتا ہے اب پھر میں نے ان سے ذکر کیا اپنی اس خیفت کو مٹانے کے لیے جو ہوئی تو میں نے بعد میں ان سے بیٹھ کے کہ آکے ہمارے ہاں کلچر کچھ اس طرح کا ہے بانٹتے ہم بھی برابر برابری ہیں لیکن اگر ہم چار دوست ہیں تو ہم چار نشستوں میں بانٹتے ہیں آپ ہر نشست میں بانٹ لیتے ہیں سو اس وجہ سے مجھے کچھ غلط فیمیسی ہو گئی سو اور پھر اس کے بعد یہ وہاں رہنا ڈگری کا ملنا کلاسز کا پڑھنا سو یہ پہلو سے میں اس کو جوڑ سکا کتاب کے نام میں لفظوں کی ترتیب پہ ہم نے دو تین لفعہ اس پر گفتگو کی ہے ترتیب وہ ایسے ہی ہے جیسے مانچسٹر آپ سب سے پہلے گئے تھے پھر ٹورانٹو اور اس کے بعد میرے خالد دبائی آتا ہے لیکن دبائی انہوں نے آج کل کے سفری تقاضوں کے لحاظ سے درمیان میں رکھا ہے کہ آپ پاکستان سے کہیں بھی جائیں تو ادھر سے ہو کے جائیں گے سو لہٰذا مانچسٹر اور ٹورانٹو کے درمیان میں دبائی ضرور آتا ہے جی بہت شکریہ سر آپ سب کی تشریف آوری کا آپ کے اظہار خیال کا اور آپ کی گفتگو کا اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا کریں جزا کرنا بہت شکریہ سر ڈاکس آب فرما رہے تھے کہ میں عدیب نہیں ہوں اور عدبی چیزوں سے میں اس طرح لذت گیر نہیں ہو سکتا لیکن جو گفتگو فرما رہے تھے اس سے آپ نے دیکھا کہ پڑھنے والا کوئی نہ کوئی اپنا زاویہ نظر نکال لیتا ہے اور اس کتاب کے مطن کے ساتھ اپنا ایک رشتہ اور ایک تعلق استوار کر لیتا ہے بہت شکریہ ڈاکس آب اور یہ انہی کی سرپرستی کی وجہ سے ہم اس طرح کی محافل سجانے اور برپا کرنے کا وہ حسلہ پاتے ہیں اپنے اندر اور اس سے پہلے شاید صدیقی صاحب نے بھی اپنے زمانے میں جب وہ یہاں وائس چانسلر تھے تو ہمیں اسی کشادگی کے ساتھ مختلف تقاریب اور مختلف مجالس مناقض کرنے کا نہ صرف ازن دیا بلکہ ان وہ ہمارے ساتھ شریک رہے حوصلہ افضائی کی اور ہم نے کئی کامیاب آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ کئی کامیاب ہم نے فنکشن ان کے دور میں کیے اب میں آخر میں ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز ڈاکٹر عبدالعزیز سائر سے اعتماد گزاروں کہ وہ کلماتِ تشاکر کے لیے تشریف لائیں جناب ڈاکٹر عبدالعزیز سائر سامینِ گرامی ہم ڈاکٹر شاید صدیقی صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا وہ یہاں تشریف لائے اصل میں کتاب تو دو مہنے پہلے آگئی تھی اور ہم چاہتے تھے کہ سب سے پہلے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اس کتاب کی تقریب پذیر آئی ہو مسئلہ اور معاملہ یہ تھا یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کھرانے کے ممتاز ترین فرد ہیں اور وہ اپنے گھر میں تشریف لائے ہیں معاملہ یہ تھا کہ بہت زیادہ تقاریب برپا ہو رہی تھی اور ہمارے ہاں کچھ کانوکیشن کی ایک سیریز چل رہی تھی اور پھر رمضان شریف تو یہ تقریب آج انعقاد پذیر ہوئی ہے اور ہم ڈاکٹر صاحب کے شکر گزار ہیں کہ جب بھی ان کوئی کوئی تازہ کتاب آتی ہے تو وہ اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اور ہم سب مل کر ایک خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور صاحبان علم و دانش کتاب اور صاحب کتاب کی حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں آج بھی تین بہت ہی اہم شخصیات وہ تسلیس کا ذکر کیا اور کتاب اور اس میں تو تین بولنے والے تھے اور تین بولنے والوں نے اپنے اپنے زاویہ نظر کے مطابق تین طرح سے گفتگو کی محمد امید شاید کہ ہم شکر گزار ہیں وہ ایک فکشن کا بہت بڑا نام ہے انہوں نے اپنے زاویہ نظر سے شاید صدیقی صاحب کی کتاب کے متن کو دیکھا اور متن کے بین سطور جو ایک خوشبو رکسان تھی انہوں نے اس کو اپنے اظہاریے کا حصہ بنایا محمد حفیظ خان سرائکی وسیب سے متعلق ہیں اردو اور سرائکی دونوں میں بہت خوبصورت لکھتے ہیں ہم تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ سرائکی کے بڑے لکھنے والے ہیں یا اردو کے بڑے لکھنے والے ہیں بہرحال انہوں نے جس اس تہذیب کو اپنے ناولوں میں اور اپنے افثانوں میں اور اپنے اظہاریوں میں جس طرح سے بیان کیا ہے آج شاید صدیقی صاحب کی کتاب کو بھی انہوں نے بانداز دگر دیکھا ہے اور جس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے کتاب کے اس تسلیسی رنگ کو جو تین کی صورت میں منکشف ہو رہا تھا اپنے اس خوبصورت مضمون کا جو انہوں نے یہاں پیش کیا اس کا حصہ بنایا ہم سارا آپ کے بہت شکر گزار ہیں ڈاکٹر نجیبہ عارف محقق ہیں نقاد ہیں ماہر تعلیم ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہیں وہ ایک فقیر بھی ہیں اور ان کی گفتگو میں بہت سارے درویشانہ اور فقیرانہ رنگ بھی جو ہے وہ نمائع ہوتے ہیں انہوں نے ایک بہت خوبصورت اور اہم نکتہ یہاں جو وہ اٹھایا ہے رومان اور رومانویت کے حوالے سے ہمارے لوگ جو ہے وہ درہ بلکل اس کے ست ہی مہنوں کی طرف جاتے ہیں اور بلکل آمیانہ اور سوکیانہ جو ایک رنگ ہے ہم رومان اس کو سمجھتے ہیں تو ہمارے ہاں اردو عدب میں اور اسی طرح پہلے انگریزی عدب میں ایک رومنٹسزم کا ایک سلسلہ شروع ہوا ایک تحریک اٹھی بہت سارے رائٹر سامنے آئے اور ہمارے ہاں بھی بیسویں صدی میں رومانوی رنگ میں لکھنے والے شاعر بھی بہت سامنے آئے بہت نمائیں لکھنے والے اور ساتھ ہی فکشن کے لوگ بھی اور نقاد بھی جن کے ہاں ایک خاص جمالیاتی آہنگ جو ہے وہ سامنے آیا ہے ان کی وجہ سے اور وہ تمام خوبیاں جو ہم اس تحریک سے وابستگان کی تحریروں کے ذریعے سے کتابوں کی صورت میں بھی موجود ہیں اور گفتگووں کا موضیب بھی بنتی ہیں تو ڈاکٹر صاحبہ کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ جب بھی محمد عمید شاید ہوں محمد عفیظ خان صاحب ہوں یا ڈاکٹر نجیبہ عارف ہوں جب بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے انہیں دعوت دی تو انہوں نے بہت کرم فرمایا اپنی مصروفیات کو بالائے تاک رکھا اور ہمارے ہاں تشریف لائے ڈاکٹر ناصر محمود صاحب کہ ہم بہت شکر گزار ہیں وہ خود بھی ہمیں توجہ دلاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ وائس چانسلر کو شعبہ درخواست کریں یا ہم درخواست کریں تو بعض اوقات اگر ہمیں درخواست کرنے میں کوئی دیر سویر ہو جاتی ہے وہ بظاہر کہہ رہے ہیں کہ میں بے عدب آدمی ہوں لیکن عدب کے حوالے سے اور زبانوں کے حوالے سے اور ناولوں کے حوالے سے اور خاص طور پر شائری کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کا ایک خاص ذوق ہے موسیقی کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کا ایک خاص آہنگ ہے اور بہت کلاسیکل اور بڑے پکے راگوں والے لوگوں کو سنتے ہیں تو اس لیے وہ بے عدب نہیں ہیں بہت با عدب ہیں بہت تہذیبی رنگوں کو جانتے اور پہچانتے ہیں ایک وہ بس تلسم ہے ہر شخصیت کا ہوتا ہے کہ وہ ایڈوکیشن علمی مسائل اور ان پر درہ زیادہ توجہ دیتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے اور یہ ٹوٹلی جو ہے وہ ان کی طرف سے یہ محفل انعقاد پذیر ہوئی ہے چونکہ ان دنوں میں جب اس کا آغاز ہوا کہ یہ ایک تقریب کرنی ہے اور فوری کرنی ہے اور بہت اچھے اس میں مینرز میں کرنی ہے تو میں موجود نہیں تھا تو لہٰذا اس کے انعقاد اور اس کی کامیابی کا کریڈٹ بھی جناب بائیس چانسلر کو جاتا ہے خواتینوں حضرات آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے آپ کا یہاں تشریف لانا تقریبات تو ہوتی ہیں اور اس میں تمام احباب بھی کسی نہ کسی صورت میں تشریف لاتے ہیں لیکن یہ گھر کے بڑے کی تقریب ہے اور جب گھر کا بڑا آئے تو اسی پروٹوکول کے ساتھ اس کے عزیزوں کو اور اس کے جونئرز کو اس کا استقبال کرنا چاہیے دلی طور پر خوشی ہے کہ حال میں بیٹھے ہوئی یہ تمام لوگ شاید صدیقی صاحب کے عزیز ہیں اور انہیں اسی محبت کے ساتھ اسی اعترام کے ساتھ موجود ہونا چاہیے تھا تاکہ جب وہ آئیں تو حال پھرا ہوا الحمدللہ آپ سب لوگوں نے بہت محبت کا اظہار کیا آپ تشریف لائے اس پروکار محفل میں بہت محبت کے ساتھ بہت اعترام کے ساتھ بیٹھے اور بہت سارے لوگوں نے وہ کتابیں لیں اور اب صاحب کتاب سے دستخط کا سلسلہ ہوگا یہ بھی ہمارے ہاں ایک بہت خوبصورت رسم ہے اور بہت اچھی ہماری ایک روایت ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی کسی کتاب کی تقریب رہنمائی ہوتی ہے تو ہم آتھر کی کتاب لیتے ہیں اور ہمارے لیے ایک یہ عزاز ہوتا ہے کہ ہم اس پر مصنف کے جو ہے وہ دستخط بھی لیں تو خواتینی حضرات آپ کا بہت شکریہ موسیقی